تو اسی شاعری کو سچ بنا کے زندہ رہنے کا ہنر بتاتا ہے میرے بیچ یہ میری خوش نصیبی ہے میرے ڈاکٹر اکلیش مشل صاحب ہیں میں چاہتا ہوں کہ موقع بہت اچھا ہے اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ان کا کلام سن لیا جائے میں اہل گورکپور اپنے نوجوانوں سے اپنے بزرگوں سے اپنے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے مہمان کا کس طرح استقبال کرتے ہیں جنابی ڈاکٹر اکلیش مشل کو بتائی جائے بہت بہت شکریہ آزرات ڈاکٹر اکلیش مشل مہمانے خصوصی وشے سچیو انفرمیشن ٹیکنالوجی اترپردیش تکار آپ کے بیچ میں ہیں آپ ان سے ان کا کلام سواد سن لیا بہت بہت دھنیواز آپ صاحب یہ گورکپور شہر کی قسمت ہے کہ کلیم کیسر جیسا شخص یہاں پر پڑھتا ہوا جوڑ دار تعلیہ وجہ کے کلیم بھائی کے لیے میری قسمت ہے کہ کہ کسی موڑ پر آپ کی ہماری ملاقات ہو گئی ڈاکٹر صاحب نے اتنا بڑا مزمہ سجا رکھا ہے آپ کو سب کون کا شکر گیار ہونا چاہیے میڈم بیٹھی ہیں لگاتار سن رہی ہیں جوڑ دا تعلیہ وجہ آئیے ڈاکٹر صاحبہ کے لیے پی کے دھت نے بڑی پیاری شاعری کی ہم لوگ صبح سے دیکھ رہے جب سے دیکھ رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ پی کے دھت جیسی شاعری جنہوں نے بعد میں شاعری کی زمین سے اٹھی ہوئی جو کی بات انہوں نے کہی کہ ہم صرف آدھار نمبر ہیں وہیں سے بات کو میں اٹھاتا ہوں دیش میں تمام چیزیں بدلی جا رہی ہیں ہمیں ایماندار بنائے جا رہا ہے وہاں سے ایک بات اٹھاتا ہوں آپ کے سامنے کہ روٹی خرید لائیا ہے ایمان بیچ کر اور یہ دیکھے گا کہ گمٹی اٹھا کے لے گئی ہے نگرپالی کا گمٹی ہم لوگ جب ایس ڈی ام تھے تو کبھی کبھی اعتکروں ہٹ آتے تھے تو شام کو تو بیٹھتے تھے تھانے میں تو اپنی پیٹ تھپ تھپائے کرتے تھے کہ آج اتنی گمٹیاں توڑ دی اس کے نیچے کا دشتہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گمٹی اٹھا کے لے گئی ہے نگرپالی کا گمٹی اٹھا کے لے گئی ہے نگرپالی کا گمٹی اٹھا کے لے گئی ہے نگرپالی کا آیا تھا شہر گاؤں کی دکان بیچ کر آیا تھا شہر گمٹی اٹھا کے لے گئی ہے نگرپالی کا آیا تھا شہر گاؤں کی دکان بیچ کر اور یہ شر دیکھے گا کہ چھوٹو کی پڑھائی کو بہت دیکھے گا خے کو اممہ کی دکان کو چھوٹو کی پڑھائی کو اممہ کی دکان کو ناچے ہے توایف کئی ارمان بیچ کر بہت اچھا ہے تو چھوٹو کی پڑھائی کو اممہ کی دکان کو یہ ناچے ہے توایف کئی ارمان بیچ کر یہ شر�� لے جائے کی عبداللہ بخاری ہوں تھاک رہے ہوں تو گڑیا عبداللہ بخاری ہوں تھاک رہے ہوں تو گڑیا کرتے ہو سیاست خدا بھگوان بیج کر کرتے ہو سیاست عبداللہ بخاری ہوں تھاک رہے ہوں تو گڑیا کرتے ہو سیاست خدا خدا بھگوان بیج کر اور جیسا بٹے ہیں ایک دو لائنے جس ساتھ کو سناتا ہوں کہ منشی وکیل اہل مد یہ حاکم و پیشکار منشی وکیل اہل مد یہ کچھ لوگوں کو نہیں سنجھ جا رہا ہوگا یہ تمام جیو عدالتوں پائے جاتے ہیں کبھی جمین کا مقدمہ چڑھے گا دو سو انتنیس بیکہ تو سنجھ میں آئے گا ایک شب دائے گا فرمان جو آدیش ہم بارید کرتے ہیں کہ منشی وکیل اہل مد یہ حاکم اور پیشکار حصہ بٹے گا سب میں فرمان بیچ کر حصہ بٹے گا حصہ بٹے گا سب میں حصہ بٹے گا سب میں فرمان بیچ کر اور یہ شئی لیجئے گا کہ اکبار خریدو سبھی ردی میں بکھے گا کس چینل پہ کیا دکھائے جائے گا کس کے پکش پہ دی جائے گا کس دکھائے جائے گا اس کے خلاب دکھائے جائے گا میں پہلے سے پتا ہوتا ہے گیانی لوگ ہیں کہ اکبار خریدو سبھی 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 رب دی میں بکے گا دھندے میں اترے لوگ کلمدان بیچ کر دھندے میں اترے لوگ کلمدان بیچ کر دھندے میں اترے لوگ ارنتم شیریے کی چکتھی تو لکھ دیا ہے پتا کیا لکھے بٹیا چکتھی تو لکھ دیا ہے پتا کیا لکھے بٹیا بابل نے شادی کر دیا مکان بیچ کر بابل نے شادی کر دیا بابل نے شادی کر دیا زندہ بات زندہ بات بابل نے شادی کر دیا نینے ابھی دیری دیری مزا آئے گا اچھے شیئر مزا آئے گا کہ جتھی تو لکھ دیا ہے ہم لوگ کانسی نام آباس بنا رہے تھے میں آپ کو درد بتاتا ہوں مزدور کا کانسی رام آواز جب بن رہے تھے پسی سرکاروں میں تو سر مزدور بیہار سمگایا گیا مزدور کم پڑ گیا میں نے ان مزدوروں کو سامنے سے دیکھا وہاں سے دولائنیں اٹھائی تھی کہ پہلے مزدور آتا ہے جو بڑی بڑی بیلڈنگیں بناتا ہے وہ پہلے پنڈی لگا کے رہتا ہے جب پہلی منجل بن جاتی ہے تو اس میں شفٹ ہو جاتا ہے جب مکان پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پنڈی لپیٹ کے دوسری جنگہ چلا جاتا ہے اور وہاں پھر پنڈی لگا جو ساری دنیا کو مکان بناتا ہے اس کا اپنا مکان نہیں ہوتا ہے اور خدا نے خاصتہ کبھی بن بھی جائے تو چٹھی تو لکھ دیا ہے پتہ کیا لکھے بٹیا بابل نے شادی کر دیا مکان بیچ کر گھر میں بچا تھا بس یہی سامان بیچ کر روٹی خرید لیا ہوں ایمان بیچ کر روٹی خرید لائیں اور جس صاحب بیٹھے ہیں ایک مجھے ایک شیر کے کچھ مطلبیں کچھ لائنے آج آتی ہیں میں سناتا ہوں دیش کی جو اسیتی ہے ہم نے سمیدھان بنا دیا ہم نے بڑے بڑے وہ بنا دیئے نیائلہ بنا دیئے نیائلہ میں ایک مہیلہ کو کھڑا کیا ایک عورت کو کھڑا کیا اس کی آنکھوں میں پٹی بادی ہاتھ میں تراجو دیا ایک ہاتھ میں تلوار دیا اور سارے دیش کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ نیائے کی دیوی ہے یہ اندھی ہے لیکن یہ نیائے کرے گی اس مورتی کو ہاتھ میں اپنے دماغ میں رکھیا گا میرا شیر دیکھئے گا کہ اب عدالت میں کھڑی مورت روانسی ہو رہی ہے اب عدالت میں کھڑی مورت روانسی ہو رہی ہے اب کہاں اس ملک میں کاتل کو فانسی ہو رہی ہے اب عدالت میں اب عدالت میں کھڑی مورت مورت روانسی ہو رہی ہے اب کہاں اس ملک میں کاتل کو فانسی ہو رہی ہے اب نہیں محفوظ مسجد گھر میں ہی پڑھ لو نماز پہلے مسجدوں مندروں بسپورٹ ہوا کرتے تھے ہم نے مسلمان بھائیوں کو بند کر رکھا ہے آتنکوادی بتاتے ہیں پھر مسجدوں میں بسپورٹ شروع ہو گئے ہم نے سادو سنتوں کو بند کر رکھا ہے ہم جانچ کر رہے ہیں اور بسپورٹ ہوتا جا رہا ہے اب نہیں محفوظ مسجد گھر میں ہی پڑھ لو نماز مندروں مسجد میں بھی جامہ تلاشی ہو رہی ہے بہت اچھا ہے مندروں مسجد میں بھی مندروں مسجد میں بھی جامہ 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 تلاشی ہو رہی ہے اور پروچنوں میں گرو جی کے پروچنوں میں گرو جی کے شیخ کی تقریر میں پروچنوں میں گرو جی کے شیخ کی تقریر میں مجھبی چٹان پہ کھنجر تراشی ہو رہی ہے مجھبی چٹان پہ مجھبی چٹان پہ پروچنوں میں گرو جی کے اگر ایک شہر میں تو گڑیا ایک بار آ جائے اور ایک پر دوسرا کوئی دھرم کے گرو آ جائے تو پرشاسن کے ہاتھ پہ پھول جاتے ہیں پروچنوں میں گرو جی کے یہ شیخ کی تقریر میں مجھبی چٹان پہ کھنجر تراشی ہو رہی ہے کھا کہنے مجھبی چٹان پہ کھنجر تراشی ہو رہی ہے اس دھماکے میں مرے جو ہندو ہیں یا مسلمہ اس دھماکے میں مرے جو جو میں روز دیکھتا ہوں سر وہ آپ کو سنا رہا ہوں میں کوئی شہر کبھی نہیں ہوں اس دھماکے میں مرے جو ہندو ہیں یا مسلمہ لاش کی گنتی بھی اب کتنی سیاسی ہو رہی ہے لاش کی گنتی اس دھماکے میں مرے جو ہندو ہیں ہندو ہیں یا مسلمہ کیا کہنے لاش کی گنتی بھی سیاسی ہو رہی ہے اور یہ لیجے کہ یوں تو شامل ہم سبھی ہیں بیوگ دو دو دنوں سے چیر گھر میں لاش باسی ہو رہی ہے دو دنوں سے چیر گھر میں لاش باسی ہو رہی ہے اب کہاں اس ملک میں قاتل کو فاسی ہو رہی ہے اب عدالت میں روانسی ہو رہی ہے بہت شکریہ حضرات وقت کم ہے دیکھئے اکلیس جی کے حوصلے کی دار دیجئے کہ جیسا نہیں وقت کم ہے اور کئی لوگ ہمارے اہم لوگ باقی وقت بچے گا تو پھر دو دی برات شروع بندے گی انشاءاللہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اکلیس جی کو بہت اچھے اور سچے جذبات کی شاہد